بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی میڈلیز سے ایک ایسی ڈیولپمنٹ رپورٹ ہو رہی ہے جو اس بنے بنائے کھیل کو بگاڑ سکتی ہے بنا بنائے کھیل امریکہ اور ایران کے درمیان جہوری مائدہ ہے جو آخری مراحل میں ایک بار پھر پہنچ چکا ہے بہت بھاری قیمت اس کی ادا کرنا پڑ رہی ہے ایران کو لیکن بہرحال ایران کمیٹڈ ہے کہ وہ اس جہوری مائدے کو بحال کرنا چاہ رہا ہے وجہ بہت واضح ہے پابندیاں ہٹوانا چاہ رہا ہے ایران اپنی معاشیت کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے دوسرے ممالک میں اپنے فریز ایسٹس جو ہیں ان کو چھڑوانا چاہ رہا ہے تو اس وقت ایک بڑی ہی دلچسپ سیچویشن سامنے آ رہی ہے اور سعودی اربیہ کے کچھ انٹیلیجن سورسز جو ہیں انہوں نے یہ خبر اسرائیلی میڈیا کے ذریعے سے لیک کروائی ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی فضائیہ نے مشترکہ طور پر کئی بار جو ہے وہ ایرانی فضائی غدود کی خلاف ورزی کی یہ خلاف ورزی ایک پلانڈ اٹمڈ تھا اور اس تمام طرح معاملے کو ریشن اور ایرانین ریڈارز لکیٹ نہیں کر پائے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی سامنے آ چکی ہیں کہ ایف تھائٹی فائف تیارے جو اسرائیلی ائر فورس کے سٹلت ٹیکنالوجی پر مبنی ریڈار میں نہ نظر آنے والی ٹیکنالوجی پر مبنی تیارے ہیں یہ اگزیکٹلی کن لوکیشنز پر گئے یہ تمام طرح ڈیٹیلز اس وقت کچھ سامنے آئی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیش کو ضرور فالو کریں ایمال آئیکن پر بکلی کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بڑی دلچسپ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ آپ کے سامنے گزشتہ روز یہ سامنے رکھا تھا کہ کسی صورت اسرائیل کو یہ قبول نہیں ہے کہ جوری مائدہ ہو جائنٹ کمپرینسیو پلان آف ایکشن امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت جو یورپی یونین کے تعاون سے جوری مائدہ فائنلائز ہو رہا ہے وہ اسرائیل کی فیور میں نہیں ہے اسرائیلی ضرور دیجازم شہر لیپٹ بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ امریکہ اس جانب نہ جائے اس وقت وہ مذاکرات کی میز سے پیچھے ہٹے اور پھر بیچ میں ایک بہت بڑا ایٹمٹ ہوا آپ کے سامنے سلمان رشتی والا پورا ایک سیناریو جس کے حوالے سے یہ بھی خبر سامنے آئی کہ اس کے پیچھے موساد کی انوالمنٹ تھی تاکہ امریکہ اور عالمی طاقتوں کو بدل کیا جا سکی ایران سے کہ ایران تو پہلا لل ایک جانب ذاکرات کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ جوری مائدہ بحال کروانے کے لئے دوسری جانب وہ سلمان رشتی جیسے شخص پر حملہ بھی کروا رہا ہے تو یہ تو چیزیں واضح ہو گئیں کہ ایک پورا سٹیج جو ہے وہ اس وقت بنا ہوا ایک محض بنا ہوا اور اب دلچسپ مرحلے میں گیم داخل ہو چکی ہے خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے بڑے پہ مانے پر کچھ ائر ڈریلز کی رڈ سی کے اوپر گزشتہ مہینے میں جو کہ جون کے اندر ایک طویل مدتی قسم کی ڈریلز تھی یعنی ایک مہینے تک غالباً یہ ڈریلز جاری رہی تھی اس میں مختلف ائر فورس اسرائیل کے ساتھ موجود تھی لیکن رڈ سی کے اوپر ہونے والی ان ڈریلز میں بارہا اسرائیلی اور امریکی فضائیہ نے ایران کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور یہ اندر گھسے اب رڈ سی کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں گے بڑا ہی دلچسپ ہے ایک جانب آپ کو سعودی اربیہ نظر آتا ہے ایک جانب آپ کو یو ای نظر آتا ہے پورا گلف کا یہ بڑا ہی سنٹرل پائنٹ ہے یہاں سے کس طرح سے خلاف ورزی ہوئی سعودی اربیہ کی اوپر سے گزر کر اس جانب ایک ذاکٹ لکھیا ہوا یہ لوکیشن تو نہیں معلوم ہو سکی لیکن یہ ڈریلز جس وقت ہو رہی تھی اس وقت بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی تھی یعنی اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ان کیس آف آن نیوکلئر ایران اگر ایران نیوکلئر پاور گین کر لیتا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے یہ تمام ترتیاری ہے جو اس وقت ایران کے خلاف اسرائیل کر رہا ہے تو اسرائیلی اخباد اجیر شلم پوسٹ اس حال سے یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیل اپنی ایف تھارٹی فائف تیاروں کی ایک فلیٹ اس وقت پوری طرح سے تیار کی ہوئے ہے جس کو ان کیس آف ایمرجنسی ایران پر سٹائکس کے لیے چھوڑا جائے گا ان تیاروں کو میڈ ائر فیولنگ کیسے کی جائے یعنی دورانے پرواز فضاء میں ہی انہیں کیسے جو ہے وہ فیول ری فیول کیا جائے گا دوبارہ انہیں تیل کی فرامی ہوگی یہ تمام تر چیزیں پوری طرح سے تیار ہیں اس سے پہلے خبریں سامنے آ چکی بھی ہیں کہ دوہزار چوبیس دک جو اسرائیل کو ری فیولنگ ٹینکر ائر کرافٹس ملنے تھے ان کی فرامی کے لیے اسرائیل نے امریکہ پر دباؤ ڈالا تھا کہ ہمیں جلدی فرام کیے جائیں تو بظاہر تو امریکہ نے منع کر دیا تھا لیکن اب اس ایکٹیویٹی کے بعد یہ واضح ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی کھچڑی ہے جو پک رہی ہے سب کے ساتھ اسرائیلی اخبار دا جریشنم پوسٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت اسرائیلی ائر فورس آئی ای ای آئی ایف جو ہے اس نے ایف تھاری ٹی آر ہوں کے اندر ایک بڑی ہی دلچسپ قسم کا اضافہ کیا ہے کچھ ایسے سٹلٹ فائٹر جیٹس جو کہ لانگ رنج تک فلائی بھی کر سکتے ہیں اور مینیمم پیل لوڈ کے ساتھ فلائٹ کر کے اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں IDF has held independent as well as joint of 35 drills with other countries over the last few months وشتہ مہینوں کے دوران کچھ drills ان کی ہوئی تھی میڈلیز کے کچھ کنٹریز کے ساتھ ہوا ہی بہرین جیسے ممالک ان drills میں موجود تھے اسرائیلی نیوی جو ہے اس نے بھی اپنی پریزنس لبنان کی ساحلی پٹی پر جو ہے وہ بڑھا دی ہے رڈ سی کے اندر بھی بڑھا ہی ہے یہ بھی development سامنے آ رہی ہے اور عرب جو یہ سورس ہے جس نے یہ خبر اسرائیلی میڈیا کے اندر جا کر پبلش کروائی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو drills امریکہ اور اسرائیل کے اشتراک سے ہوئیں جس میں ایران کی فضائیہ ایران کی فضائی حدود کی خلاف عرضی کی گئی اس میں پوری طرح سے ایک assistance پروائیڈ کرنے کی ایک موک اکسسائز کی گئی ان کے اصاف strike اگر ایران کے اوپر اسرائیل کو strike کرنی پڑے تو اس کو جو assistance فراہم ہوگی وہ امریکہ کرے گا اور اس سب کے ساتھ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ریشن اور ایرانیان راڈار ان فلائٹس کو intercept نہیں کر سکے identify یا track نہیں کر سکے یہ Jerusalem Post کا بہت بڑا دعویٰ ہے سعودی نیوز جس نے Jerusalem Post کے اندر اس خبر کو بریک کیا اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ development اس وقت سامنے آ رہی ہے جب جہوری مائدہ near to finalize ہے اور دیفنیٹلی اسرائیل نہیں چاہ رہا کہ یہ جہوری مائدہ ہو اور اگر جہوری مائدہ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی اس کی صورت میں بھی tensions پیدا ہوں گی تو بد کے روز بھی اسرائیل زیراعظم یہ ہے لیپرڈ جو انہیں ایکسٹریٹمنٹ دی اور یہ کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اس وعدے پر عمل درامت نہیں کر رہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی صورت اس ایران کو جہوری ادھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے چیزیں بڑی واضح ہیں اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جہوری ڈیل ہو جاتی ہے تو ایران پر سے سنکشنز ختم ہوں گی اس کے ایسٹ ریلیز ہوں گے تو ایران مکسیمم مزید انویسمنٹ لبنان کے اندر سیریا کے اندر عراق کے اندر اور ان دیگر لوکیشنز پر کرے گا اس کے انتیجے میں کیا ہوگا اس کے انتیجے میں ایک بہت ہی پینک کریئیٹ ہوگا پینک اسرائیل کے لیے کریئیٹ ہوگا اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مخالفت پیدا ہوگی بہت بڑے ممانے پر ڈیٹرنس پیدا ہوگی لبنان کی حضب اللہ کے پاس شام میں بشار الاسد کی فورسز کے پاس اور دیفنیٹلی اس میں شیئرڈ انٹریسٹ ہے اور سعودی عربیہ کے لیے یمن کی اندر یمنی انسار اللہ کی صورت میں ایک ریزسٹنس پیدا ہوگی یہ وہ تمام تک کانسیکونسز ہیں جو جوری ڈیل کی صورت میں اسرائیل کو اور سعودی عربیہ کو نظر آتے ہیں بظاہر اوپنلیس ہو دی عربیہ کی آنگوئنگ جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں اس پر کوئی خاطرخواہ جو آج اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی جاری لیکن یہ بہت اہم ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ اس سیناریو میں یہ خبر سامجھا رہی ہے کہ ائر سپیس وائلیٹ کی گئی ہے اس پر افیشل ورڈن ابھی آنا باقی ایرانیان فورن انسٹری کی جائم سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کن ورڈز میں اس کو کنڈمٹ یا ریڈیکٹ کیا جاتا ہے اگر اگزیکٹلی یہ سلسلہ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی خوفناک بات ہے بہت ہی سویر کنسیکنسز اس کے ہو سکتے ہیں آنے والی عرصے میں بہرحال فردہ ڈیٹیلز اور ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو اپنے ضرور سبسکرائب کرنا ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کیجئے بھلا آئیکن پر بکلی کیجئے ذاکہ پانے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اگلی ویڈیو میں آپ سے ہوگی ملاقات اللہ حافظ